ہیلو دوستو جائے مارتا دی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب سواست ہوں گے دلی نے کیا اتنا یہ سفر میں آئی نا بلکل بھی کوئی ویڈیو شوپ نہیں کی ہے تب یہاں آکے من کیا کہ چلو بسا ویڈیو شوپ کیا جائے اب لوگ بدا نہیں کب آئے گا مجھے بھی کچھ بھی پتہ نہیں ہے موسیقی 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 دیکھیں پھائنلی مل گئی ہے مجھے ٹیکسی ٹیکسی میں کان ہے ممنین یا ان سے ہیلو ہائے کر دو تو اپنا پریچھے دی снی یہ ہے مارے سنیل کمار سنیل شانڈل جی کیا کرتے ہیں میرے چاچی جی میرے ٹیکس یہ کام بھی ویسے میں سنگیں بھی کرتا ہوں یہ سنگر بھی ہے دو لائنے کو سنائی دو جرح سناؤ دیں گے 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 سناؤ تیری نی ابھی سواریا آ چکی ہے تو پھر کبھی چل پڑے یہ دیکھیں ہمارے سنیل کمار جی آرے پہاڑی لوگ لوگ گائے تو گانے لائیں گے تو دوستو سواریا آ چکی تھی تو سنیل نے کہا میں چاچی جی پھر کبھی آپ کو سناؤں گا آج نہیں سنایا اس کی کافی سارے سونگ آئے ہوئے ہیں ناٹیا ہے تو پھر کبھی آپ کو سناؤں گی موقع میں دے گا کیونکہ میں بھی جلد باجی میں ہوتے ہیں تو اس کے پاس بھی سواریا آ گئی تھی اور ہم چل پڑے ہیں نیچے سفر میں اپنے گھر کی طرف کو تو لے چلتی ہوں آج دوستو آج میں آپ ہمیشہ پوچھتے ہوں کہ آپ اپنا گھر نہیں دکھاتے اپنا گھر نہیں دکھاتے تو آج میں آپ لوگوں کو اپنا گھر دکھانے جاری ہوں جو میرا سسرال والا گھر ہے وہاں لے جاری ہوں اور میرا سسرال والا گھر کس کنڈیشن میں ہے کیونکہ ہمیں پچیس سال ہو گئے ہیں اس گھر کو چھوڑے ہوئے تو پچیس سال بعد کیا حالت ہے میرے گھر کی وہ آپ خود ہی دیکھ لینا کیونکہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا ہم گھر گئے اس طرح اُلچھے رہے اپنے بچوں کے پالن پوشن میں اور جندگی کی بہت ساری کٹھنائیوں سے لڑتے ہوئے تو ہم اپنے گھر کی طرف کو دھیان نہیں دے پائے کام ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کام سے فرصت نہیں ملتی تھی چھٹی نہیں ملتی تھی تو بس اسی میں جندگی ہماری یوں ہی گزر گئی اور آج اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو چلیے زیادہ نہ بولتے ہوئے آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا اور پہنچ چکی ہوں میں اپنے گھر کے پاس اور روڑ جاتا ہے ہمارے گھر کے پاس اور یہاں دیکھیں روڑ میں ہی لگا ہوا ہے آڑو کا پیڑ یہ نا آگے چھوٹے چھوٹے آڑو ہوتے ہیں اس کو ہمارے ہاں کتیرو بولتے ہیں جو کارتک ماس کے ٹائی میں پکتے ہیں تو اس کا نام کتیرو ہے اور اس میں اتنے سارے لگتے ہیں اور یہ سواستے کے لیے بہت ہی لافدائک ہوتے ہیں بہت ہی کہتے ہیں نا اگر کسی کو کوئی پرکی کا بخار بھی ہونا تو اس کے لیے بھی یہ آشتی کا روپ ہے آشتی کے روپ میں مطلب پیو کیا جاتا ہے اور چلیے اب چل پڑی ہوں میں اپنے گھر کے راستے میں اور آگے سے میری جٹھانی آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا نیچے سے تو پہلے ہی واجے لگا لی تھی میں نے کہا میں آ رہی ہوں اوپری کیونکہ یہاں پہ تو ہم نہیں رہتے نا بچے کہیں اور رہتے ہیں رینٹ پہ اور یہ دیکھیں میرے گھر کے آس پاس کا خوبصورت سا بیو اور کتنے سندھا سندھا پیڑ لگے ہیں اور اوپر کو دیکھیں سنجھولی سمیٹری نظر آ رہی ہے اور تو پھر میں باتیں بھی کر رہی تھی اپنے چلتھانی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی شوٹ کر رہی تھی تو میں نے میوٹ کر دیا ہے کیونکہ ہم ہم اپنے ہی باتیں کر رہے تھے گھر کی تو یہ دیکھیں کتنے سندھر گلاب فلے کھلے ہوئے میں نے پہلے جب میں گھر میں رہتی تھی تو بہت سارے گلاب لگائے ہوتے تھے اور یہ دیکھیں دوسرے افری کاٹ آڑو جو بڑے بڑے ہوتے ہیں پودینہ دیکھیں کتنا سارا لگا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ ہمارے ہی کھیت کا حصہ ہے یہاں کچھ کھیت ہمارا سڑک میں یہ پودے تو جٹھانی کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس لئے لگا دیے کہ چلو آگے بچوں کے کام آ جائے گے وہ جب بھی گھر آئیں گے تو فل فروٹ کہاں جائیں گے پیڑ پودے کہاں جائے گے اور صحیح بھی ہے دوستو اور یہ دیکھیں لگایا ہوا ہے یہاں پہ جپانی فل کا پودا تو اب اس میں جپانی فل تو نہیں لگے ہوئے ایک دوسرا پودا ہے اوپر کی کو اس میں جپانی فل لگتے ہیں پر ابھی پتہ نہیں آج کل اس کا سیجن ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ اور یہاں پہ دیکھیں انار کا پودا بھی لگا ہوا ہے تو بہت سارے اور یہ دیکھیں نمبو دیکھیں کتنا ہے ابھی تو اس میں کتنے سارے فول آئے ہیں اور یہ نا بہت ہی بڑے سائز کا نمبو ہے تو ابھی دیکھو آپ کو میں بتاتی ہوں اے دیکھیں کتنا بڑا پہلے کا ایک نمبو بچان ملکل گلگل کی طرح ہے بہت بڑے بڑے نمبو ہے میں نے تو پہلے کہا تھا کیونکہ گلگل ہے تو میجھٹھانی نے کہا نہیں یہ نمبو ہے تو بس خوب سارے پیڑ پودے اور آڑو کے بھی کافی سارے پودے ہیں اور ہمارے کھیت میں بھی بہت سارے پودے ہیں اور یہ دیکھیں کافل کا پودا اور اب اس میں کافل نہیں لگے ہوئے یہاں پہ لگا کے کیا ہوا ہے پتہ نہیں اس میں لگے گے کبھی آنے ہی لگے گے ابھی بہت چھوٹا ہے جب بڑے ہو جائے گے تو اس کے بعد اور یہ دیکھیں اوپر کو بھی ہاں پہ لگے ہوئے ہیں خوب سارے پیڑ پودے اور چلیے اب چلتے ہیں اب دکھاتی ہوں آپ کو اپنا گھر اور یہ پھینڈ بھی پہنچ چکی ہے میں اپنے گھر کی سائیڈ میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں گھر کے آس پاس کا view اور گھر کی اس کنڈیشن میں ہیں آپ کو نظر آ ہی کیا ہوگا یہ دیکھیں رومینیہ کا پودہ ہے اس کی لئے سبجی بنتی ہے رومینیہ کی کلیوں کی اور یہ ہماری کیچن ہوتی تھی وہاں پہ جو گر گئے یہاں میں روم ہوتا تھا وہ بھی ہم نے اس کو تو ہم نے گراہ کے کیا تھا ادھر والا پر یہ والا جو ہمارا رہنے لائک تھا وہ بھی دیکھیں سارا ہی گر چکا ہے اور لب رہنے لائک نہیں ہیں اس لئے بچے گئے تو انہوں نے کھاؤں گی جہاں بچے رہتے ہیں اگلے بلوگ میں تو دیکھیں اس حالت میں ہے میرا گھر اور اس کو ابھی بنانے کی ہماری حالت نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکے دیکھتے ہیں بھگوان چاہے گا کبھی تو سب ٹھیک ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ آج کے بلوگ کا انٹ کرتی ہوں دوستو اگر چینل پہ پہلی باری آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور لائک کیجئے گا ہو سکے تو شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو تو آپ لوگوں کی میں نے اچھے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنا گھر دکھانا تو دیکھیں یہ ہے میرا گھر دیکھ لیا ہے اور یہ جو دکھ رہا ہے تھوڑا سا یہ تو جیٹ نے بنایا ہے اور یہ ان کا گھر ہے ان کا تو چلو سرکاری جوب تھی تو تو کچھ بھی کر سکتے تھے ہم لوگوں نے تو دردر کی ٹھوکرے کھائی ہے زندگی پھر تو ابھی بھی آگے پتہ نہیں کتنی ٹھوکرے کھانی بچی ہے وہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے تو نیچے کھڑکی کا پیڑ بھی ہے ہمارے گھر کے آس پاس کا باقی مجھ سے کھیت پیرا بھی میں بتاتی آپ لوگوں کو پر راستہ نہیں تھا کیونکہ راستے ٹوٹ گئے ہیں کبھی تھوڑا سا کبھی اور ٹائم نکلے گا تو میں آپ کو اپنے کھیت پیرا بھی جرور بتاؤں گی تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے تو آگے کیا بولوں میں بس بائی بائی ٹیک کیر میرا من دکھی ہو جاتا ہے گھر کو دیکھ کے نا ٹینک